بھگوان سورے ہمارے تمام سیوگی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں آئیے پہلے سیدھے رکھ کرتے ہیں ابھے پاراشکہ جو کی آئی ٹیو میں اس وقت موجود ہیں ابھے ہم دیکھ رہے ہیں جو تصویریں آپ کے ذریعے ہم تک پہنچ رہے ہیں بھگوان سورے کو آرگے دینے کے لیے دیکھیں بلکل پنکچ بڑی سنکھیا میں پہنچی ہیں اور پورا کھچا کھچ بھر گیا ہے آئی ٹیو کے گھاٹ کی ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں اصل میں بلکل یمنا کے کنارے کیونکہ نجٹ کے آدیش کی وجہ سے یمنا کنارے تو پرمیشن نہیں ہیں لیکن بلکل یمنا کے کنارے پر یہاں پر ایک گھاٹ بنایا گیا ہے جو کی چھٹ کمیٹی دلی پردیش کے دوارہ بنایا گیا تھا 2007 میں سبھی مہیلاؤں کو آپ دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ یہاں پر تالاب بنایا گیا ہے مہیلائیں اس میں اتر کر پوجا کر رہی ہیں دوپتے ہوئے سورج کو ارگ دینے کا جو سلسلہ ہے وہ یہاں پر شروع ہو رہا ہے کچھ مہیلائیں ہیں جنہوں نے ابھی ابھی پوجا کیے ان سے بات کرتے ہیں کیا نام ہے کہاں سے آئے ہیں میں لکشمی نگر سے آئی ہوں جا کرلی آپ نے سورج کو ارگ دے دیا ہے ہاں آج ڈھوپتے ہوئے سورج کی پوجا ہوتی ہے یہ ہمارے یہاں بہت لوگ اس کو پرم پرہ سے جو رہا گیا ہے مطلب وہ ہے کلچر ہے سردہ ہے بھکتی ہے ہم لوگ بہت آسطہ سے اس کو کرتے ہیں پوجا ہوتی ہے کیا کیا لے کر آئے ہیں کیونکہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارا پرشاد آپ لوگ لے کر آئے ہیں بہت سارا پرشاد بھگوان کے بھوگ لگانے کے لیے نا آپ لوگ یہاں پر کچھ گیت گنگونا رہے تھے چھٹی مہیا کا گنگونا چاہیں گے آپ لوگ لائیو ہے انڈیا ٹی بی پر پوری آستہ اور بھکتی کے ساتھ پہنچی ہیں میلائیں بڑی سنکھیا میں ڈلی کے آئیتیو گھاٹ پر یمنا گھاٹ پر آئیے سیدھے رکھ کرتے پٹنا کا میرے سہیوگی نیتیش چندر وہاں سے ہمیں ساتھ جڑے ہیں نیتیش وہاں پر کس طرح کی رونک دیکھ رہے بن رہی ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں ہمیں ہمارے درشکوں کو بھی دکھائیں بہت زیادہ بھیڑے عمری ہوئی ہے اس بار میرے ٹھیک پیچھے پیر رکھنے تک کی جگہ نہیں ہے چپا چپا لوگوں سے بھرا ہوا اور پچھلے دو سالوں سے جس طرح سے کوویٹ کا محول تھا لیکن اس بار سب کچھ بہتر ہے اور اس لیے اس بار پچھلے سال کے مقابلے کے ہیں تو بہت زیادہ بھیڑے یہ پٹنا کا قدم گھاٹ ہے اور اس کے ٹھیک سامنے آپ دیکھیں گنگا ندی اور یہاں پر ایک جو بریج ابھی نیا بن رہا ہے اس کے ٹھیک سامنے کا یہ حصہ قدم گھاٹ اور اسی طرح کی تصویر پٹنا میں ہر گھاٹ پر ہے پٹنا میں قریب نفع گھاٹ ہیں اور ان سبھی گھاٹوں پر لگ بھگ تیس لاکھ شردھالو جو ہیں وہ یہاں پر ارگ ارپیت کر رہے ہیں کئی لوگ ابھی ارگ ارپیت کر چکے ہیں پانچ بچ کر یہ گیارہ منٹ کا سمیہ ہے یہاں پر سرجاست کا کئی لوگ ارگ ارپیت کر چکے ہیں لیکن کئی لوگ جو ہیں ابھی بھی آ رہے ہیں تو بھیڑ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اس وجہ سے یہاں یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ دوسرے گھاٹ کی طرح پڑے بلکل ہم سمجھ سکتے ہیں نیتیش تیوہاروں میں اور آستہ میں اتنی شکتی ہوتی بھلے کتنی بیڑ ہو لیکن سب کچھ اچھے دھنگ سے سمپن ہو جاتا ہے آئیے سیدھے رکھ کرتے ہیں ممبئی کا جہاں نمرتہ میری سہیوگی موجود ہے نمرتہ چھے بج کر دس منٹ سریعاست کا وقت ہے آپ کیا دکھا پائیں گی جی بالکل کووڈ کے دو سال پوری چوپاٹی جو ہے وہ بند تھی کسی طرح کا کوئی تہوار نہیں بنایا جا رہا تھا میں آپ کو جوہو چوپاٹی کی سیدھی تصویر دکھاتی ہوں کہ یہاں پر تمام جو شردھالو ہیں وہ چھٹ پوجا کرنے یہاں پر پہنچے نمرتہ سے ہمارا سمپرک ٹوٹے آئیے سیدھے رکھ کرتے ہیں کمار سونو کا کمار سونو اس وقت کالندی گنج میں ہیں یمنا گھاٹ پر آپ کیا تصویر دکھا پائیں گے کمار ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ایک بار پھر سے رکھ کرتے ہیں نیتیش کا نیتیش آپ بتا رہے تھے کہ بڑی سنکھیا میں اس وقت شردھالو پوری آستہ کے ساتھ پہنچے اپنے پورے پریوار کے ساتھ دیش کے کونے کونے میں کوئی کہیں دوسرے راچے میں ہو ہر کوئی چھٹ کے موقعے پر آتا ہے اور یہاں کی آپ تصویر آپ کو بتایا دے گی کیا شدہ ہے ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں یہ دیکھیں آنے کا راستہ ہے ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں اور بھیل بہت زیادہ ہو گئی ہے دوسرے گھاٹوں سے بھی جو ہمیں تصویریں آ رہی ہیں اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ اس بار پچھلے سال کے مقابلے بہت زیادہ بھیل ہے اور یہ سڑک ہے آگے جو دوسرے گھاٹوں سے جوڑتا ہے اور اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے کافی بیوستائیں کی گئی ہیں ہر جگہ پولیس کرمیوں کی تناتی ہو اور چکی اس پر میں شدتہ انوشاسن کا کافی مہتو ہے تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے بھی جو شدھالو ہو اس کا پورا خیال رکھتے ہیں یہ چھٹ کا جو پرم ہے ایک پرکرتی پرم کا آ جاتا ہے ایک ایسا پرم جس میں شدھالو اور بھگوان بھاسکر کے بیچ کوئی دوسرا ماتھیم نہیں ہوتا ہے یہ فلکل زیرے آفتہ جوڑی ہوگی ہے اور یہی کارن ہے کہ جو بھگوان اسور ہمیں ان دیتے ہیں اس بھگوان بھاسکر کو ان کے جریعے ارگ ارپیت کیا جاتا ہے اور یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں مہلائیں جو پانی میں کھری ہیں جو گنگا ندی میں کھری ہیں وہ بھگوان بھاسکر کو ارگ ارپیت کر رہی ہیں پریوار کے لوگ ان کے پیچھے کے حصے میں یہاں پر ہیں اور ہر کو انتظار کر رہا ہے کہ ہم ارگ دے اور اس وجہ سے کافی بھیڑ جو ٹی وی ہے اور دیکھیں جو بیوستہیں کی گئی ہیں جو آپ کو بوٹ چلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں وہ جلہ پرشاستان کی طرف سے لگائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ انڈیارک کی جو آٹھ ٹیمیں ہیں وہ لگائی گئی ہیں ساڑھے تین ہزار پلیس کرنوں کی تیناتی اس کے علاوہ قریب دھائی ہزار سیزی ٹی وی تو یہ ساری بیوستہیں جو ہے وہ کی گئی ہے اور چکہ چھٹ کا محقہ ایک بڑا محقہ ہوتا ہے حالانکہ ایک اس دن پہلے پٹنا میں گنگا ندی کا جلستر اچانک کافی بڑھ گیا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اس بار کئی گھاٹوں کا استعمال نہیں ہو پائے گا لیکن انتیم سمیں میں یود دستر پر کام کیا گیا اور اس کے بعد کئی گھاٹوں کو درست کیا گیا حالانکہ کئی گھاٹ خطرنا خوشک کیے گئے ہیں وہاں لال کپڑے لگا دیئے گئے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ ان گھاٹوں پر اب نہ جائیں لیکن جو اس بار کی تصویر ہے وہ نشیط روپ سے پچھلے سال سے اس بار اور اچھی دکھائی دے رہی ہے جو چھٹ برت بلکل اور نتیشو ہم تصویروں کے ذریعے دیکھ پا رہے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت تصویر چھٹی مئیہ کے آج پرو ہے تین دن کا یہ پرو ہوتا ہے چھتیس گھنٹے تک اپواس رکھتی ہیں مہلائیں تو ایک وہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے اور ہم امید کرتے ہیں ٹھیک ہوا ہم تک بھی ضرور پہنچے گا آپ کی طرف سے اب کمار سونو کا ذرا رکھ کرتے ہیں کمار ذرا آپ سے بات نہیں ہو پائی تھی آپ ذرا تصویر میں دکھائیں کتنی بھیڑ اس وقت آئی ہے وہاں آستہ سے بھرے شردھالوں کی دیکھیں بلکل پنکش پہلے تصویریں آپ کو دکھا دوں میں اس وقت کالندی کنج گھاٹ پر موجود ہوں دراصل ہر سال یہاں پر دو گھاٹ ہوتے تھے ایک دلی کی طرف ایک نویڈا کی طرف لیکن دلی والا جو ہے وہ اس بار بند کیا گیا ہے تو لہٰذا جو دوسرے گھاٹ کی بھیڑ ہے جو شردھالوں کی بھیڑ ہے وہ کالندی گنج گھاٹ پر موجود ہے اور آپ دیکھیں پورا گھاٹ جو ہے اس وقت کھچا کھچ بڑا ہوا شردھالوں سے دراصل پانچ بچ کر 38 منٹ پر آس یہاں پر سوری آست ہوگا تو ایسے میں اس کو ارگ دیا جائے گا اور سوموار صوبہ جب سوریہ سوریہ نکلے گا تو اس دوران اگ دے کے جو ہے چھٹ پرو کی جو چھٹ پوجا ہے اس کا سماپن ہوگا تمام شردھالوں یہاں پر بڑی تعداد میں پہنچے ہیں سورکشہ ویوستہ کے تمام انتظام پولیس کی طرف سے کیے گئے ہیں تمام لوگوں کی جو ہے تلاشی کی جاری ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سیویل ڈریس میں بھی پولیس والوں کو تیناف کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی اب اوستہ نہ ہو تو ایک بار پھر تصویر آپ کو دکھائیں کالیندی کنچ کی تصویریں ہیں جہاں پر اب جو شردالوں ہیں وہ گھاٹ کا رکھ کر رہے ہیں تمام شردالوں اس وقت اپنے اپنے پریوار کے ساتھ پوجا سمگری کے ساتھ یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں پانچ اٹھ بج کا 38 منٹ پر کالیندی کنچ کے گھاٹ پر سوریہ اس تو ہوگا اور اس دوران جو رتی ہیں وہ سوریہ کو ارگ دیں گے اور اس کے بعد پوجا یہاں پر شروع ہوگی لیکن سومبار صبح جب سوریہ نکلے گا تو اس دوران ایک بار پھر دیا جائے گا جس کے بعد چھٹ کے مہا پر کئی سماپتی ہوگی جی پنکج بلکل لور نیتیج ذرا آپ کے پاس ایک بار میں پھر آنا چاہوں گا آپ ذرا یہ بتائیں کہ سرکار اور پرشاسن کے لیے ایک بڑا چیلنج ایک بڑا چنوٹی رہتی ہے اور آپ بتا رہیں کہ دو سال بعد اتنے بڑے پیمانے پر یہ تیوہار منایا جا رہا ہے تو لوگوں میں زبدس جوش اور اتصا بھی ہے تو اتنی بڑی بھیڑ کو نیانتریت کرنا ایک اپنے آپ میں بہت بڑا چیلنج ہے جی بلکل چکی بھیڑ بہت زیادہ آتی ہے اور دیکھئے گنگا ندی کے کنارے ارگ اربیت کرنا ہر کوئی چاہتا ہے اس لیے دکان شروع کی وہ ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ گنگا ندی میں آئے ارگ اربیت کرے حالانکہ اس لیے پرشاسن کی طرف سے ایک سٹھ تلابوں کی بیوستہ کی گئی اس کے لیے 28 پارکنگ کی بیوستہ کی گئی اور وہاں پر گنگا جل پہنچایا گیا تاکہ لوگوں کو یہ نہ لگے کہ وہ گنگا سے زور ہیں ٹینکر کی بیوستہ کی گئی کاریب پچانچ ٹینکر کے جریعے وہاں گنگا جل پہنچایا گیا اور ان تلابوں کی صفائی کی گئی اس میں کلورین ڈالا گیا تو یہ اس کی بجے یہی تھی کہ جو بھیڑ کا پربندن ہے وہ صحیح کری کے سوچ ہوگی کیونکہ گنگا ندی کے کنارے ایک ساتھ اتنی بھیڑ کا جھوٹنا جائرے بہت مشکلیں ہوتی ہے اور اس لیے آپ کو بار بار جو تصمیریں دکھا رہے ہیں یہ بھیڑ ہے آنے والی بھیڑ ہے چکہ ابھی بھی بھیڑ آ رہی ہے اور ابھی بھی لوگ گھاٹ پر بنے ہوئے ہیں کچھ سنکھیاں میں نکل رہے ہیں ابھی بھی بھیڑ آ رہی ہے تو ایسے ستتی میں اس بھیڑ کو نیانترت کرنا ایک بڑی چناؤتی ہوتی ہے اور یہی کارنے کی ہر جگہ جو پولیس کرنیوں کی تیناتی ہے وہ اس انسار کی گئی ہے تاکہ کہیں کوئی حادثہ نہ ہونا پائے کہیں کوئی گھٹنا نہ ہونا پائے اور خاص طور سے چکی چھٹ میں لوگ کی جو آستہ جوڑی ہوتی ہے جو شدتہ کی باتیں کہی جاتی ہے جو ایک انوشاسن کا سندیش دیتا ہے روگ نیوارن پرم کہا جاتا ہے یہ ساری چیچے جب اس سے جھڑتی ہیں تو کوئی بھی اس سے اچھوٹا رہنا نہیں چاہتا اور یہی کارنے کی جب ہم نے دیکھا کچھ دن پہلے ٹینے میں پینوں میں بھر بھر کے بھیڑ آ رہی تھی مہاراشتہ, دلی, گھجراد چلیے نیتیش بہت بہت شکریہ آپ کا اتنی سندر اور خوبصورت تصویریں دکھانے کے لیے کمار سونو, عبی پاراشا اور نمرتا آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ